موسیقی میری طرف سے تمام دوستوں کو السلام علیکم آج ہم کچھ دوستوں کی فرمائش پر قدم رکھنے والے ہیں یورپ اور جنوبی امریکہ کی مشترکہ سرزمین یعنی آئس لینڈ پر اپنے ہمسائے ملک گرین لینڈ کے برعکس آئس لینڈ کو یورپ کا حصہ مانا جاتا ہے آئس لینڈ کی تاریخ کی گہرائیوں میں جانے سے قبل نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ یوٹیو پر موجود ہمارا چینل جانی ٹی وی سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت سانے ملتی رہے اگرچہ تاریخی حوالوں سے آئس لینڈ پر انسانی زندگی کے اثار صدیوں پرانے ملے ہیں مگر آئس لینڈ پر انسانی بستیاں اس وقت بسائی گئی جب ناروے کے ایک مہمجو انگلوفر آر نارسن نے اس علاقے کا دورہ کیا اور یہاں آ کر اپنا پہلا مویشی خانہ بنایا انگلوفر کے بعد دوسرے مہاجرین نے اس علاقے کا رخ کیا جن میں اکثریت آئرش اور نارویجن غلاموں کی تھی 930 عیسوی تک تمام قابل کاشت رکبے پر قبضہ کر لیا گیا تھا اس کے بعد تمام لوگوں نے متفقہ طور پر ایک سردار کا انتخاب کیا اور اس خطے پر پہلی پارلیمان کی بنیاد رکھی دسوی صدی عیسوی میں عیسائیت کو ایک مذہب کے طور پر تمام لوگوں نے اپنا لیا تھا صدیوں تک سرداروں کا بنایا ہوا یہ نظام چلتا رہا لیکن سردار بدلتے رہے باروی صدی عیسوی میں آئس لینڈ پر ناروے حکومت نے دھاوا بول دیا دونوں ممالک کے درمیان اتحاد پایا تو یہ ملک دونوں کی مشترکہ اتحاد سے چلنے لگا چار سو سالوں تک ناروے راج آئس لینڈ پر چلتا رہا لیکن سولہ سو باسٹھ میں ڈنمارک جو پہلے آئس لینڈ کے کچھ علاقوں تک حصے دار تھا مکمل حصے دار بن گیا حکومت دونوں ممالک کی مشترکہ چلنے لگی اٹھارہ سو چودہ میں نپولین جنگوں کے بعد ناروے اور ڈنمارک کیل کے معاہدے کے بعد دو الگ الگ ملک قرار پائے لیکن آئس لینڈ ڈنمارک کے قبضے میں چلا گیا جب لوگوں کے اندر ازادی کی تڑپ پیدا ہونے لگی تو لوگوں نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا شروع کر دی لوگوں کو ان کی محنت کا پھل اٹھارہ سو چوہتر میں اس وقت ملا جب ڈنمارک حکومت نے آئس لینڈ کو علاقہ ہی خود مختاری دے دی اس خود مختاری کو انیس سو چار میں مزید وسیع کیا گیا یکم دسمبر انیس سو اٹھارہ کو ہونے والے ایک معاہدے کے بعد آئس لینڈ کو ڈنمارک کے بادشاہ کے ماتحت ایک مکمل اور خود مختار ریاست کا درجہ ملا انیسویں صدی میں ملک کے حالات کشیدہ ہونا شروع ہو گئے ملک کی بیشتر آبادی نے جنوبی امریکہ کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی اسی دوران جون سیگروسون کی ایک نئی ازادی کی تحریک نے جنم لیا جو یورپ کے رومانوی اور قومی نظریات سے متاثر تھی دوسری جنگ عظیم کے دوران نو اپریل انیس سو چالیس کو جب جرمنی نے ڈنمارک پر قبضہ کیا تو ڈنمارک اور آئس لینڈ کے تعلقات کشیدہ ہو گئے دوسری جنگ عظیم سے پہلے صرف بادشاہت ہی ڈنمارک کے پاس تھی باقی ملک تو پہلے ہی ازاد ہو چکا تھا ڈنمارک جو خود جنگ کے حالات سے گزر رہا تھا تو آئس لینڈ کو سترہ جون انیس سو چوالیس کو رسمی طور پر ازاد جمہوریہ بنا دیا گیا اور آئس لینڈ کا نیا نام جمہوریہ آئس لینڈ ہو چکا تھا انیس سو چالیس میں قابض فوج کا انخلاع عمل میں آیا اندرون ملک مخالفت اور بغاوتوں کے باوجود تیس مارچ انیس سو انچاز کو آئس لینڈ نیٹو کا رکن بن چکا تھا پانچ مئی انیس سو اکی آون کو امریکہ اور آئس لینڈ کا دفاعی معاہدہ عمل میں آیا جس کے نتیجے میں امریکی افواج واپس آئیں اور سرد جنگ کے دنوں میں معاہدے کے مطابق دفاع کے فرائض سار انجام دیتی رہیں سرد جنگ کے دنوں میں برطانیہ اور آئس لینڈ کے درمیان ماہی گری کے لیے سمندری حدود پر شدید اختلافات تھے انیس سو چورانوے میں آئس لینڈ کے یورپی معاشی علاقے میں شمولیت کے بعد معاشیت نے بہت گہرائی اور آزادی حاصل کی چنگ کے فوراں بعد معاشی ترقی واقع ہوئی جس نے ماہی گری کو سنت کا درجہ دیا بیسویں صدی سے قبل تک آئس لینڈ کی معاشیت اور بہبود کا نظام بہت تیزی سے پروان چڑھا آج آئس لینڈ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہوتا ہے ورڈ بینک کی دو ہزار سولہ کی شایہ کردہ رپورٹ کے مطابق اکیاون ہزار تین سو ننانوے امریکی ڈالر کے ساتھ فیکس مجموعی آمدنی کے حوالے سے دنیا بھر میں گیاروے نمبر پر شمار ہوتا ہے کیا ہی اچھا ہوتا اگر پاکستان کے حکمران بھی پاکستان کو اپنی سرزمین ہی سمجھتے تو آج پاکستان کا یہ حال نہ ہوتا آئس لینڈ کے بارے میں اگر دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو آئس لینڈ ایک لاکھ تین ہزار مربع کلومیٹر رقبے کے ساتھ دنیا بھر میں ایک سو ساتویں نمبر پر شمار ہوتا ہے عبادی کے حوالے سے یہ ملک تین لاکھ تین تیس ہزار افراد کی عبادی کے ساتھ دنیا بھر میں ایک سو اسی میں نمبر پر شمار ہوتا ہے شمال مغربی یورپ میں واقعے اس ملک کی سرحدیں سمندر کے پانیوں کے علاوہ کسی بھی ملک سے براہ راست نہیں لگتی مشرق کی جانب ایک ہزار ایک کلومیٹر کی دوری پر ناروے ہے جبکہ مغرب کی طرف گرین لینڈ موجود ہے جس کی آئس لینڈ سے دوری تین سو ایک کلومیٹر کی ہے آئس لینڈ کو چاروں اطراف سے بہرہ اے اوکیا نوس نے گھیرہ ڈالا ہوا ہے ریکاوک ملک کا دارالحکومت ہے دو سو چوہتر اشاریہ پانچ مربع کلومیٹر رکبے پر پھیلا ہوا یہ شہر آئس لینڈ کا سب سے قدیم اور سب سے بڑا شہر ہونے کا اعزاز رکھتا ہے ملک کی معیشت میں اس شہر کا بڑا اہم کردار ہے اور ملک کی تقریباً ایک تہائی عبادی بھی اسی شہر میں رہائش پذیر ہے آئس لینڈ دنیا کا اٹھاروہ جبکہ برطانیہ کے بعد یورپ کا دوسرا بڑا جزیرہ ہے ملک کا تقریباً گیارہ فیصد حصہ گلیشئر سے ڈھکا ہوا ہے بلند پہاڑی علاقے شدید سرد ہونے کی وجہ سے رہائش کے قابل نہیں ہے زیادہ تار آبادی ساحلوں کے قریب بسے ہوئے شہروں میں رہائش پذیر ہے انسانی عبادکاریوں سے قبل اس جزیرے کا چالیس فیصد سے زیادہ حصہ جنگلات سے ڈھکا ہوا تھا مگر انسانوں نے درختوں کو کٹ کٹ کر اپنی ضروریات کے مطابق رکبے کو کاشت کے قابل بنایا بیسوی صدی کے آغاز سے پہلے ہی جنگلات تقریباً ناپید ہو چکے تھے اب دوبارہ شجرکاری کی تو جاتی ہے مگر وہ مزہ کہاں جو میرے پروردگار کے دیئے ہوئے قدرتی حسن سے تھا چونکہ آئس لینڈ یورپی یونین کا رکن نہیں ہے اسی لیے یورو آئس لینڈ کی کرنسی بھی نہیں ہے مگر آئس لینڈ کے کافی بڈیٹ سٹورز پر یورو سے خریدداری کی جا سکتی ہے آئس لینڈ کی کرنسی کو آئس لینڈی کرونا کہا جاتا ہے جو ایک کرونا پاکستانی ایک اشاریہ زیرو چار روپوں کے برابر ہے یعنی اس کا پاکستان سے کوئی زیادہ فرق نہیں ہے وقت کے لحاظ سے آئس لینڈ پاکستان سے پانچ گھنٹے پیچھے ہے آئس لینڈ میں اگر آپ کو کسی سے بات کرنی ہے تو آپ کو اس کے نمبر سے پہلے آئس لینڈ کا کارلنگ کورڈ پلاس تین سو چوون لگانا پڑے گا علاقہ تقسیم کے لحاظ سے مارچ دوہزار تین کے آئین کے مطابق چھے مختلف انتظامی علاقوں میں تقسیم کیا گیا ہے ان چھے علاقوں کو مزید حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے آئس لینڈ میں انتیس مینسی پارٹیاں ہیں جو اپنے مقامی امور جیسا کے سکول ذرائع نکلو حمل کو سنبھالتے ہیں اس کے علاوہ چھبیس مجسٹریٹوں میں بھی تقسیم کیا گیا ہے جن کی زمداری میں پولیس کی دیکھبال ٹیکس وصولی اور بینک دیوالیا ہونے کے متعلق فیصلے اور شادیوں کو انجام دینے جیسے امور شامل ہیں آئس لینڈ میں تقریباً تئیس ہزار آٹھ سو پانچ درخت ہیں دو ہزار سات سو ستاون جھیلیں گیارہ ہزار نو سو بائیس مربع کلومیٹر پر گلیشیرز اور چونسٹھ ہزار پانچ سو اٹھ سو مربع کلومیٹر رقبہ ناقابل کاشت ہے ان سب کے علاوہ بے شمار گرم پانی کے چشمے بھی پائے جاتے ہیں آئس لینڈ میں دنیا کا سب سے کم عمر جزیرہ بھی موجود ہے جو پانچ نومبر انیس سو تریسٹھ سے پانچ جون انیس سو اٹھ سٹھ تک ہونے والی آتج فشانی تحاریخ سے وجود میں آیا تھا ملک میں بیس ایسی جھیلے ہیں جو دس مربع کلومیٹر رقبے سے زیادہ رقبے پر پھیلی ہوئی ہیں ماہی گیری ہی زیادہ تار لوگوں کا زریعہ آمدنی ہے ملک کی پچاس فیصد آمدنی بھی ماہی گیری سے حاصل کی جاتی ہے بین الاقوامی پابندی کے باوجود بھی آئس لینڈ کے بحری بیڑے وحیل مچھلیوں کا شکار کرتے رہتے ہیں حکومت یورپی یونین کی شمولیت سے اسی لیے بھاگ رہی ہے کیونکہ یورپی یونین کا حصہ بننے کے بعد ماہی گیری جیسے ذرائع ہاتھ سے نکل جائیں گے سند اور سافٹ ویر کی تیاری جیسے شعبے ترقی پا رہے ہیں فوٹ بال ٹریک اینڈ فیلڈ ہینڈ بال اور باسکٹ بال آئس لینڈ کی مقبول ترین کھیلوں میں شامل ہیں جبکہ گلف ٹینس تیراکی شترنج اور آئس لینڈی گھوڑوں پر گھڑ سواری کرنا بھی کافی مقبول ہے آئس لینڈ دنیا کے ان چند ممالک میں شمار ہوتا ہے جہاں پر قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی واضح ہو چکی ہے یعنی ہم جنس پرستوں کا آپس میں شادیاں کرنا قانونی قرار دیا گیا ہے دوہزار چھے میں پارلیمان کے متحدہ ووٹوں سے اس قانون کو منظور کیا گیا تھا جس کے تحت ہم جنس پرست شادی کرنے والوں کو دوسرے جوڑوں کی طرح مکمل حقوق حاصل ہوں گے سیاحت بھی عیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہے دوہزار سولہ میں سترہ لاکھ بیانوے ہزار دو سو ایک افراد نے آئس لینڈ کی سرزمین پر اپنے قدم رکھتے ہوئے ملکی خزانے میں تیز فیصد آمدنی کا اضافہ کیا ملک کی زیادہ تارہ آبادی عیسائیت کے مختلف حرقوں سے تعلق رکھتی ہے جبکہ بدمت کے ماننے والوں کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی تعداد یہودیوں کی بھی ہے پانچ سو افراد کے قریب مسلم آبادی بھی آئس لینڈ میں اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہیں وقت کی کمی کی وجہ سے آج کی اس ویڈیو کو یہی پر ختم کرتے ہیں اور میں آپ سے وعدہ بھی کرتا ہوں کہ اگر زندگی نے ساتھ دیا تو تمام ممالک کی سہر کے بعد آپ کو ہمارا اگلا شروع ہونے والا ویڈیو سلسلہ جس میں ہم آپ کو تمام ممالک کے ویزے کے حصول کا بتائیں گے آئس لینڈ کے بارے میں رہ جانے والی باتیں اس ویڈیو میں کریں گے آج کی یہ ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے عزیزوں احباب کے ساتھ ویڈیو ویڈیو اور فیس بک پر ضرور شیئر کریں میری حوصلہ افضائی کے لیے لائک کا بٹن بھی پریس کر دیں اور اگلی ویڈیو تک مجھے دے اجازت اللہ نگے بان مجھے دیں مجھے دیں مجھے دیں